حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھالیس حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سب کی خیریت دریافت کی جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہوں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ میرے سر کی طرف جھکایا اور میری کمیز کا اوپر والا بٹن کھولا پھر نچلا بٹن کھولا پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں ان دنوں نوجوان تھا انہوں نے فرمایا اے بتیجے تمہارا آنا مبارک ہو جو چاہو پوچھو میں نے ان سے کچھ سوال کیے اور وہ نبینہ ہو گئے تھے پھر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک چادر اوڑ کر کھڑے ہوئے جب اسے اپنے کندے پر رکھتے تو اس چادر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے پلو نیچے گرتے اور ان کی بائیں جانب کونٹی پر ایک چادر موجود تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے تو آپ نے حال سے نو کے عدد کا اشارہ کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ میں نو سال رہے لیکن آپ نے حج نہ کیا پھر دس میں سال صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو مدینہ تیبہ میں بے شمار لوگ آ گئے ہر شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کے عمل کی طرح عمل کرنے کا خواہش مند تھا ہم آپ کے ہمراہ نکلے حتی کہ ذل حلیفہ پہنچے تو حضرت اسمہ بنت عمیس کے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی انہوں نے آپ کے پاس پیغام بیجا کہ وہ کیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرو اور ایک کپڑے کا لمگوٹ باندھ کر احرام باندھ لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑی پھر اپنے اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے حتیٰ کہ جب اپنے اونٹنی بیدا پر برابر ہو کر تشریف فرما ہوئے تو میں نے اپنے سامنے حد نگاہ تک دیکھا تو کوئی سوار تھا اور کوئی پیدل دائیں جاننی بھی اس کے مسجد بائیں طرف بھی اس کے مسجد اور پیچھے بھی اس کے مسجد لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور آپ پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کی مراد کو اچھی طرح جانتے تھے آپ جو عمل کرتے ہم بھی وہی عمل کرتے آپ نے توحید کے ساتھ تلبیہ پڑھا لبائکا اللہم لبائکا لا شریک لگا لبائکا ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریکہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک تعریف اور عشق نعمت تیرے لیے ہے اور بادشائی ہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں صحابہ کرام بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور یہی تلبیہ پڑھتے رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں ہم لوگوں نے صرف حج کی نیت کی تھی ہمیں عمرہ کا علم نہیں تھا حتی کہ جب ہم بیت اللہ شریف کے پاس آئے اور آپ نے رکن کی تعظیم کی بوسہ دیا یا ہاتھ اٹھایا پھر آپ نے تین چکروں میں رمل کیا پہلوانو کی طرح چلے اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلے پھر مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور من مقام ابراہیم مصاللہ اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناو آیت پڑی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکھا اور دو رکت نماز پڑی ان رکتوں میں قل ہو اللہ احد اور قل یا ایوہ الكافرون سورتیں پڑی پھر رکن حجر اسوت کے پاس تشریف لے گئے جب صفہ کے قریب پہنچے جب صفہ کے قریب ہوئے تو یہ آیت پڑی انس صفع والمروط من شعائر اللہ بے شک صفع اور مروع اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں آپ نے وہاں سے آغاز کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتداء فرمائی یعنی صفع سے سعی شروع کی آپ اس کے اوپر چڑھے حتی کہ جب کعبہ شریف کو دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ اکبر کہا اور یہ قلمات پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئی قدیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشائی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر شئی پر قادر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تنہا لشکروں کو بگایا پھر آپ نے دعا کی اور یہ قلمات تین بار کہے اس کے بعد آپ مروہ کی طرف اترے حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک وعدی کے درمیان میں ٹھہر گے تو تیز چلنے لگے حتیٰ کہ وعدی سے اوپر چڑے تو عام رفتاز سے چلنے شروع کر دیا پھر مروہ پر وہی عمل کیا جو صفحہ پر کیا تھا حتیٰ کہ جب مروہ پر آخری پھیرا ہوا تو فرمایا اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا جس کا بعد میں ہوا تو میں حدی نہ لاتا اور اس کو عمرہ میں بدل دیتا پس تم میں سے اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا جس کا بعد میں ہوا تو میں حدی نہ لاتا اور اس کو عمرہ میں بدل دیتا پس تم میں سے جس کے پاس حدی نہ ہو وہ احرام کھول کر اس کو عمرہ بنا دے حضرت سراکہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تبدیلی ہمارے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے تو آپ نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دو مرتبہ فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے بلکہ یہ عمل ہمیشہ کے لیے ہے تعلی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یمن حضرت ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی احرام کھولنے والوں میں سے ہیں انہوں نے رنگ کیے ہوئے کپڑے پینے ہوئے ہیں اور سرما بھی لگا رکھا ہے حضرت علی المرتضی نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اباجان نے اس بات کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں رشاد فرما رہے تھے کہ میں حضرت خاتون جنت کی شکایت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں پس میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کے اس عمل پر اعتراض کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خاتون جنت نے سچ کہا دو بار فرمایا پھر پوچھا کہ آپ نے حج کا احرام باندھتے ہوئے کیا کہا تھا انہوں نے عرض کیا میں نے یوں کہا اللہ ہم انی اہل بیما اہل بہی رسول کا یا اللہ میں اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا آپ نے فرمایا میرے ساتھ حدی ہے لہذا تم احرام نہ کھولنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لائے تھے اور جو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہ سب مل کر ایک سو اونٹ ہو گئے وہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال کٹ دیئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں کے پاس حدید تھی انہوں نے احرام نہیں کھولا پس جب آٹھ ذلحجہ کا دن ہوا تو سب مینہ کی طرف چلے گئے اور حج کا احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آپ نے مینہ میں زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑی پھر تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج تلو ہو گیا اور آپ نے نمرہ مقام میں بالوں سے بنا ہوا خیمہ نصب کرنے کا اور قریش کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ آپ مشعر حرام میں ٹھہریں گے جس طرح قریش دور جاہلیت میں کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ کر عرفات میں پہنچ گئے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے کسوہ اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے بتن وادی میں آ کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے شہر میں قابل احترام ہے سنو زمانہ جاہلیت کا ہر عمل میرے ان قدموں کے نیچے پامال ہے زمانہ جاہلیت کے ایک دوسرے پر خون پامال ہیں اور سب سے پہلا خون جسے میں ضائع قرار دیتا ہوں وہ حضرت ربعہ بن حارس کا خون ہے وہ بن سعاد قبیلہ میں دودھ پیتے تھے تو ان کو حضیل قبیلے نے زائع ہے اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ سب کا سب پامال ہے بس عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بے شک تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرم گاؤں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے ان کے ذمہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بسطروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ آئے اور تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ معروف طریقے سے ان کو رزق اور لباس دو میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو تو میرے بات گناہگار نہیں ہوگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دیا اور امت کی خیر خوائی فرمائی پھر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور تین بار فرمایا یا اللہ تو گواہ ہو جا پھر آزان اور اکامت ہوئی تو زہر کی نماز پڑی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف ٹھہرنے کی جگہ کے پاس تشریف لائے اور اپنی کسوہ اونٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور پیدل چلنے والوں کی پہاڑی کو اپنے سامنے رکھا اور قبلہ رکھ ہوئے آپ سورج غروب ہونے ہو گئی تو آپ نے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی کو بٹھایا اور واپس تشریف لے گئے کسوہ اونٹنی کی لگام اس تیزی کے ساتھ کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے حصلے حصے سے لگ رہا تھا اور آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے لوگو سکون اختیار کرو سکون اختیار کرو آپ جب بھی کسی پہاڑی پر جاتے تو لگام کو تھوڑا سا دھیلا کر دیتے تا کہ آپ چڑھ سکیں یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک آزان اور دو پر اکامت کے ساتھ پڑی اور درمیان میں نفل نہیں پڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے حتی کہ فجر تلو ہو گئی جب روشنی پھیل گئی تو آپ نے آزان اور اکامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑی پھر آپ کسوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام کے پاس آئے اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی تکبیر کہی لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ تعالی کی توحید کا ذکر کیا آپ وہاں مسلسل کھڑے رہے حتی کہ خوب سفیدی ہو گئی پھر آپ سورج تلو ہونے سے پہلے تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے حضرت فصل بن عباس رضی گورا رنگ تھا اور وہ نہایت خوبصورت تھے جب رسول اللہ روانہ ہوئے تو خواتین کی ایک جماعت بھی جارہی تھی جو ایک ایک اون پر سوار تھی حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو رسول اللہ نے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے مو پر ہاتھ رکھ دیا انہوں نے چہرہ دوسری طرف پھیرا اور دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دوسری طرف سے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا حتی کہ وادی محصر کے بطن میں پہنچے تو سواری کو زرہ تیز چلایا پھر آپ اس رستے پر چلے جو جمرا کبرا بڑے ستون کی طرف نکلتا ہے حتی کہ آپ درخت کے قریب جمرا ستون کے پاس تشریف لائے اور اسے سات کنکریاں ماریں آپ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے یہ کنکریاں ٹھیکری کی چوٹی پھر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ زبا کیے پھر باقی اونٹ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبا کرنے کے لئے دیئے اور ان کو حدی میں شریک کیا پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر قربانی سے ایک ٹکڑا لیا جائے اسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا پھر آپ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس کے گوش سے کھایا اور اس کے شربے سے نوش فرمایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور تواف افادہ فرض تواف کیا اور جو زمزم پلارے تھے آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب پانی نکالو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ پانی پلانے کے سلسلے میں تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول نکالتا انہوں نے ایک ڈول آپ کو دیا تو آپ نے اس سے نوش پرمایا